آپ کو یہ ایمیزون کا کام سیکھنے کے لیے تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے اور وہ کیا ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بیچنا کیا ٹھیک ہے یہ سکھائے کوئی آپ کو آپ ریسرچ کر کے بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی ٹائم شورٹ کر دے فرزمپل آپ نے پروڈک ریسرچ کرنی ہے وہ آپ کو دو ہفتے یا ایک ہفتے کا کام ہے میں آپ کا وہ کام دو گھنٹوں میں کر دوں آپ پوچھیں کیسے کیسے میں نے ریسرچ کر کے پروڈک رکھیں گے میں نے پاس 3,000 SKU's کا دیٹا میں نے اپنی ویبسائٹ پیڈ ایکسس ہے ہماری ویبسائٹ کی اس ویبسائٹ پر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے ان 3,000 SKU's کا مطلب پتہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ہم خود بیچتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ بکھ جاتی ہیں کن کیورڈ پر وہ بکھتی ہیں کیسے بکھتی ہیں یہ ہم سارا کو سکھا دیتے ہیں اچھا ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ امپورٹن چیز کہ اب اس کو رینک کیسے کروانا ہے ٹھیک ہے پرڈک کو مل گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو رینک کیسے کروانا ہے رینک کروانے کے لئے ہم آپ کو پیڈ کیمپین ہی ہوتی ایڈوٹیزمنٹ کیمپین جی ہوتی ہے اس کے کچھ گور رہے ہمارے پاس ٹھیک ہے مطلب وہ ظاہرہ ایکسپیرنس کے بعد آجاتے ہیں صرف ہمارے پاس نہیں ہوگی بہت سارے لوگ کے پاس آجاتے ہیں لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ پرڈک ہم خود بھی سائل کریں ہم میں پتا ہے اگزائٹلی کیسے بکھتی ہیں اچھا تو وہ ان گرکوں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ بھئی کس طرح کی کیمپین ہونی چاہیے اس کا ڈیزائنگ کیسا ہونے اسٹرائٹیجی کیا ہونی چاہیے کتنی دیر کیسے ہو کتنی دیر کیلی بائنگ کیسا ہونے اسٹرائٹیجی کیا ہونی چاہیے یہ سب ہم سکھاتے ہیں اچھا تیسری موسٹ امپورٹن ٹھنگ وہ ہے فلفلمنٹ سینٹر ظاہر ہے وہ آپ کہیں کہ اپنے گھر پر بناوگے ٹھیک ہے جہاں رہتے ہو وہاں بناوگے ایک تو یہاں یو اے میں جاتی ہے دوسرا یہ کہ کوئی نہ کہ ویر ہاؤس کی ایکسس لوگے تو ہمارا فلفلمنٹ سینٹر بھی ہے نیچے ٹھیک ہے تین چیزیں ایسی ہم نے ون ونڈو سلوشن میں دی ہیں کہ جو ہم تو پائنیرز ہیں یو اے میں اور میرا نشیال کہ کوئی ایسا ہمارا کمپیٹر بھی ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے